ٹاماڈر کے بازار سے آئیے اب آپ کو ہم سیدھے رکت چرتر والی راجنیتی کے لیے ذمہ دار بم بازار میں لیے چلتے ہیں کل پشم بنگال میں پنچائے چناف کی ووٹنگ ہے اور اس بار کے پنچائے چناف میں اتنے بم چلے ہیں کہ راججپال سے لے کر ہائی کورٹ تک سب ہی چنتت ہو گئے لیکن اس بیچ آج تک کی سپیشل انڈویسٹیگیشن ٹیم نے ایک سٹنگ آپریشن کو انجام دیا جہاں ہمیں یہ بطا چلا کہ بشم بنگال میں چناف کے لیے بم فیکٹری سے ٹاماٹر کے بھاو بم بنا کر بیچے جاتے ہیں بنگال کے رکت چرتر کا راستہ دامودر ندی پر بنے باس کے اسی پل سے ہو کر گزرتا ہے آج تک کی انڈرکاور ریپورٹر محمد حضباللہ باس کے بنے اسی پل کو پار کرتے ہیں جہاں پلک ختم ہوتا ہے بہاں سے شروع ہوتا ہے بنگال کو راجنیتی میں دھوان دھوان کرنے والی بارود کی خطرناک منڈی کا گپد راستہ آج تک کی ٹیم کھوپیا کیمرے کے ساتھ کولکاتا سے ایک سو ستر کلومیٹر دور بانکورا کے اسی سونسان علاقے میں پہنچتی ہے انڈرکاور ریپورٹر کے ٹاپ سورسز نے بانکورا میں ایک ایکٹیو بڑی بم فیکٹری کا ایڈرس دیا تھا درگم علاقوں سے ہوتے ہوئے دیر شام ہم بم فیکٹری پر پہنچ گئے پتہ چلا بم اور بارود کا سوداغر صرف رات کو ملتا ہے وہ بھی آدھی رات کو ہمیں کچھ گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑا جیسے ہی رات کے یارہ بجتے ہیں بم کا سوداغر بنگال میں اسی بم فیکٹری کے بارے میں بات کرنے ملنے آ گیا اب ہمیں بم فیکٹری کا ڈراغرہ سچ خفیہ کیمرے میں کیاک کرنا ہے ہم نے چوناؤں کے لیے بم خریدنے کی بات کہی بس پھر کیا تھا موت کا سامان دیچنے والا سوداغر سیدھے دھندھے کی بات پر آ گیا سیمپل دیکھائیں گے مجھے یہ کٹو ہے کٹو ہم کٹو ہے یہ کٹو بم ہے یہ کچھ بنتا ہے یہ نارکل ہے یہ کھے ہے یہ کٹو بنتا ہے کٹو یہ دھار گا یہ مارا گا تکے پھوک جائے گا آج آبی یہ کو سائے گا انہے پھوک جائے گا یہ کا مرد کرتا ہی وشیدما ہمارے سامنے ویسا ہی بم موجود دکھا دیسی بم کے سوداغر نے الگ الگ بم کی سیمپل رکھ دیئے یہ بھی بتا دیا کہ سوداغ تیہ ہوا تو چند گھنٹوں کے بھیتر پچاس بم کی کھیپ موہیا کروا دے گا بناتے لوگوں کو کون سا زیادہ ڈیمانڈ ہوتا ہے ہمارے کیمرے میں بم فیکٹری کا سچ قید ہو گیا وہی سچ جس نے بنگال کے خونی چناؤ سے پردہ اٹھا دیا اب سوال ہے کہ انسانیت کے دشمنوں تک پولیس کیوں نہیں پہنچ پاتی کیا پولیس کے ساتھ ساٹھ گاٹ میں پورا بندھا چلتا ہے یا وجہ کچھ اور ہے انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلا کی باکورا میں سجید بم کی منڈی میں ایسی کئی اور فیکٹری چل رہی ہیں جنہیں نہ کانون کا ڈر ہے نہ ہی پولیس کا رتی بھر کھو باکورا میں بم فیکٹری کا سچ کیمرے میں قید کرنے کے بعد ہم پوروی وردوان میں ایک اور بم فیکٹری تک پہنچے یہاں ہماری ملاقات دیسی بم بیچنے والے ایک اور سوال آگر سے ہو جیسے آج تک کے انڈرکاور ریپورٹر نے بم خریدنے کی بات کہی سوال آگر نے بنگال کے چناؤ کی بارودی سکرپٹ کی پوری لائن سمجھا دی چناؤ میں تا ہر آدمی بول رہا ہے باکورا میں دیتا ہے دعوی یہی کیا گیا کہ چناؤ کے چلتے بم کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سپلائی میں 48 گھنٹے کا وقت لگے گا لیکن ہاتھ بم سے لے کر گرنٹ تک مل جائے گا الگ الگ بم کی پوری ریٹ لسٹ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی گئی دیسی بم اور گرنٹ کا سیمپل ہمارے سامنے رکھ دیا ہمیں یہ بھی بطایا کہ کس وقت کون سے بم کا استعمال کیا جاتا ہے بم سے کتنا نکسان کرے گا لوگوں گینڈ میں لوسکان ہوگا جیادا اچھا اب میں کوئی آدمی کو بھاگانے کے لیے بم چچ کرو پہلے اچھا ہلکا 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 اور پیسے گم کر لوگو چھے پیسے گم کر لوگو چھے پیسے کا کتنا لیتا ہے پانسار کوم کیسا ہوتا ہے دیکھئے ملتا ہے کہاں لانے کے لیے بہت تغلیف پڑتا ہے ریکس زیادہ لگتا ہے گڑوں مال کے لیے کہاں سے لاتے کچھا ماتے بیہار میں بیہار سے لاتے ہیں ہم